ایک اتینت گمبیر مدے پر آپ کے پاس آج پھر آئے ہیں اس منجھ سے اڈانی جی کی کالی کرتوتوں کے بارے میں ہم نے اس منجھ سے کانگریس پارٹی نے شری راہل گاندی نے ہمارے ادھیکش نے لگا تار سچ سامنے لانے کا کام کیا ہے اس منجھ سے ہم نے وہ سارے سوال اٹھائیں جو آج اس دیش کے مند میں ہیں کہ اس دیش کے پردان منتری ان کی چنی ہوئی سرکار ان کے تماموں منتری ان کے سانسد پورا تنتر برشتہ چار سے گھرے گوتم اڈانی کو بچانے میں کیوں لگا ہوا ہے پر سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے بھلے موڈی جی اور ان کا پورا تنتر آج اڈانی جی کا بچاؤ کریں سچ تو انتتو گتوہ سامنے آئے گا ہی آئے گا لیکن آج میں اس منجھ سے آپ کو اڈانی جی کے سمدھی کی کہانی سناتی ہوں اور وہ کہانی سنانی ضروری ہے کیونکہ وہ بھی ایک بھگوڑے ہیں وہ بھی دیش پر کروڑوں روپے کی چپت لگا کر مہل بھائی اور نیرو بھائی کی طرح بھاگ چکے ہیں اڈانی جی کے سمدھی ہیں ان کا نام ہے جتن مہتا نام تو آپ نے سنائی ہوگا وینسن ڈائیمنڈز فوریور پریشیس جولری سورج ڈائیمنڈز ان سب کے مالک ہیں یاد آنا چاہیے آپ کو یہ وہی کمپنیاں ہیں جنہوں نے پنجاب نیشنل بینک اور تمام انہ بھارتیے سرکاری بینکوں پر چپت لگائی سات ہزار کروڑ روپے کی ایک بلینڈ ڈورل کی چوری کر کر یہ آدمی ہندوستان سے بھاگ گیا دوسری جگہ کا ناغرک بن گیا اور سرکار نے آنکھوں پر پٹی اور موں میں دہی جمع کر کچھ بھی نہیں کیا اس کے خلاف یہ جتن مہتا اڈانی جی کے سمدھی کی کہانی ہے لیکن ہم یہ کہانی اس لیے سنا رہے ہیں کیونکہ جتن مہتا کے بھاگنے میں ان کے پیسے کے گون میں ان کی کالی کرتوتے پوری طرح سے اڈانی سکیام سے جڑی ہوئی ہیں میں بہت کچھ پہلنے سے پہلے تھوڑا سا جتن مہتا اور ان کی پتنی جی کے بارے میں آپ کو اور بتا دینا چاہتی ہوں جتن مہتا جی کی لڑکی کی شادی گوتم اڈانی کے بڑے بھائی ونود اڈانی کی لڑکے سے ہوئی ہے اس لیے وہ پریوار کے سمدھی ہیں اس سے زیادہ گھنشت سمبن دوسرا شاید ہی کوئی ہوتا ہوگا جتن مہتا اور ان کی پتنی نے دو جون دو ہزار سولہ کو بھارت کی ناغرتہ چھوڑ کر کریبین میں جو انتراشتیا ٹاکس ہیون ہے سینڈ کیٹس میں وہاں کی ناغرتہ لے لی وہاں سے ایکسٹریشن کی ہمارے پاس کوئی ٹریٹی نہیں ہے سرکار فنال ہاتھی مل رہی ہے اگر آپ سرکار کے سروچ وقتی سے پوچھ لیجے گا کی کیا کاروائی ہو رہی ہے تو نل بٹا سنناٹا ہماری طرف کہا جاتا ہے نل بٹا سنناٹا زیرو شونے کاروائی ہو رہی ہے جتن مہتا کے خلاف اصل میں یوکے کے انتراشتیے بینک کو دوارہ جتن مہتا پر کیس چلایا جا رہا ہے لیکن اس سے بھارت میں جو انہوں فراڈ کیا ہے جو ایک بلین ڈالر قریب سات ہزار کروڑ روپے کی چپت لگا کر جو وہ بھگ گئے اس سے بھارت کی کاروائی اور بھارت کے کسی بینک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو نل بٹا سنناٹا کاروائی موڈی جی جتن مہتا کے خلاف کر رہے ہیں اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ محول بھائی ہو گئے یا نیرو موڈی ہو گئے یا جتن مہتا جیسے چور اور بھگوڑوں کے تار اڈانی کے کالی کرنا میں اڈانی کی کالی کرتوطوں سے جڑے ہوئے ہیں جتن مہتا نے محول بھائی اور نیرو موڈی کی طرح وہی سوانگ رچا لیٹر آف کرڈٹ لیا بینکوں سے سونا ایمپورٹ کیا اور اس کے بعد جیور بنا کر ایکسپورٹ کیے مزے کی بات یہ ہے کہ جن تیرہ کمپنیوں کو جتن بھائی نے دوبائی میں یہ ایکسپورٹ کیا وہ جاج کے بعد پتہ چل رہا ہے وہ تیرہ کمپنیوں کا مالکانہ حق انہی کا تھا وہ ایکچول انہی کی کمپنیاں تھیں ان کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا اور اس کے بعد وہ پیسہ ڈوبا دیا گیا کہہ دیا گیا پیمنٹ نہیں ہوا ہے پیسہ ڈوب گیا پیسہ ڈوبا نہیں گیا پیسہ ڈکار لیا گیا ایک بلین ڈالر بھارتیے بینکوں کے بھارتیے کرداتاؤں کے بھارت کی سرزمی کے ایک بلین ڈالر سات ہزار کروڑ روپے پوری طرح سے ڈکار لیے گئے یہ سوانگ رچ کے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تیرہ کمپنیاں انہی کی تھیں ان کو ایکسپورٹ کر رہے تھے تو سب سے بڑا ماملہ یہ منی سوینڈلنگ کا بنتا ہے لیکن ایڈی بھگوان جانے کہا ہے سمجھی میں نہیں آتا کس کی تفتیش کر رہی ہے پتہ نہیں کس وپکش کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اب آپ کو لیکن سیدھا تار اور سیدھی سٹوری جو جتن مہتا کی اڈانی کے سکیم سے جڑی ہوئی ہے بینامی سمپتی سے جڑی ہوئی ہے بینامی پیسے سے جڑی ہوئی ہے جس پر ہم سوال اٹھا رہے ہیں وہ سمجھا دیتے ہیں آپ کو ابھی میں نے تیرہ کمپنیوں کا ذکر اس لے کیا کیونکہ جس سے پتا چلے کہ ان کے اوپر کس کس طرح کے معاملے چل سکتے ہیں بھارتیے سرکار کے وہ کیسے چونہ لگا کر بھاگ گئے یہ سمجھانا ضروری تھا اس لئے میں نے ابھی آپ کو پہلے ان کے کالے کارناموں کے بارے میں بتایا مونٹی روسا نام کا ایک کمپنیوں کا سمو ہے یہ شیل گروپس کی مالک ہے مورشہ ستھت ہے مونٹی روسا اس کا ذکر تمام ریپورٹس میں بھی ہوا ہے اس کی بکھیا بھی کافی اب کھل رہی ہے کلہی کھلتی جا رہی ہے مونٹی روسا سمو کی جو کمپنیاں ہیں یہ تتھاکت طور سے ان شیل کمپنیوں میں پیسہ ڈال رہی ہیں جن کے تھرو اڈانی کے پاس پیسہ آ رہا ہے جو سوال ہم پوچھ رہے ہیں اور جو سوال دیش پوچھ رہا ہے بیس ہزار کروڑ کس کے ہیں یہ بیس ہزار کروڑ بینامی پیسہ ہے جو شیل کمپنیوں کے مادیم سے اڈانی سمو میں آیا ہے اور ان شیل کمپنیوں کا مالکانہ حق مونٹی روسا سمو کے پاس ہے جتن مہتا اور مونٹی روسا کے لنک ہیں آپس میں سمدی صاحب کے اور شیل کمپنیوں کے جو ہیڈ ہیں ان کے آپس میں لنکس ہیں مونٹی روسا کے سی او اور چیئرمن کے ساتھ جتن مہتا کئی کمپنیز میں ڈائریکٹر رہے ہیں مونٹی روسا کے ساتھ چائنگ لیونگ لنگ جن کا ہم نے وہ جو چینی وقتی تھا چائنگ چونگ لنگ جو چینی کنیکشن ایک موڈی اڈانی کے ساتھ ہے اس پر ہم نے جو بولا ہے ان کے ساتھ لنک ہے مونٹی روسا اور جتن مہتا کا سیدھے سیدھے سمبند ہے اور اس سمبند کے چلتے کیونکہ ہم سوال بار بار اٹھا رہے ہیں کی بیس ہزار کروڑ کس کے ہیں یہ جو پیسہ چوری کیا گیا ہندوستان سے جو گبن کر لیا گیا ہے جو ڈکار لیا گیا یہ کس کا پیسہ ہے یہ لے کر بھاگ گئے ان کو واپس کیوں نہیں لایا جا رہا ہے ان کے خلاف کیا کاروائی ہو رہی ہے بھارت کے بینکوں کا ایک بلین ڈالر اس ٹائم کے حساب سے ایک بلین ڈالر ابھی اور زیادہ سات ہزار کروڑ روپے لے کر جتن مہتہ بھاگ جاتا ہے سمدی صاحب بھاگ جاتے ہیں اور موڈی جی کچھ کرتے نہیں ہیں اور اب پتہ چلتا ہے کہ جو شیل کمپنیاں لگا تہار اڈانی میں پیسہ ڈال رہی ہیں ان سے ان کے سمبند ہیں تو بھائیہ سوال تو بنے گئی کہ بیس ہزار کروڑ کس کے ہیں یہ بہت بڑی گتھی ہے یہ جلیبی ہے اور اس جلیبی کو بنا کون رہا ہے اڈانی اور موڈی جی مل کر اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں مل کر یہ جلیبی بنائی اور پکائی جا رہی ہے کیونکہ اگر یہ جلیبی نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے ہم بڑا اروپ لگا رہے ہیں اور ہر بار سوال کا جواب نہیں آتا میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گی کچھ جولن سوال پوچھ کر جتن مہتہ کو کون بچا رہا ہے جتن مہتہ جو گوتا مادانی کے پریوار کے سمدھی ہیں وہی گوتا مادانی جو موڈی جی کے پرم مطر ہیں ان کو کون بچا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے اور آپ کچھ تتھ سن لیجئے جس سے آپ بھوچک کے رہ جائیں گے سی بی آئی نے پانچ اپریل دوہزار سترہ تین سال بعد ایف آئی آر درج کری جبکہ بینکوں نے دوہزار چودہ سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جتن مہتہ جو ہے اس کے خلاف شکایت کری تھی تین سال بعد ایف آئی آر کیوں درج ہوتی ہے کون بچا رہا ہے ایف آئی آر میں دیری کیوں ہوئی کیا کاروائی کی جا رہی ہے جتن مہتہ نے یہاں سے ناغرکتہ چھوڑی وہ سینڈ کیٹس میں بس گئے ان کے خلاف کیا کاروائی کی جا رہی ہے یہ تیسرا سوال ہے اور یہ تیسرا اہم سوال ہے کہاں ہے سی بی آئی کی کاروائی کہاں ہے ایڈی کی کاروائی چوتھا ایک بڑا سوال اور ہے چاہے وہ ایکنومک اوفینسز ونگ ہو چاہے وہ ایڈی ہو چاہے وہ ایس ایف آئیو ہو چاہے وہ ویت منترالے ہو ساڑھے تین سال تک اس گھوٹالے میں کاروائی کیوں نہیں کی گئی سب لوگ چپ کیوں رہے کیونکہ وہ گوتم اڈانی کے سمدھی ہیں کیونکہ کہیں پر ان کے تار اڈانی کے کالی کرتوتوں اور اڈانی سکیم سے جڑے ہوئے اس لئے موڈی جی چپ رہے ایک اور بڑا سوال ہے ویدیش منترالے گرہ منترالے ویت منترالے سہیت اتنا بڑا دھوکہ کر کے ایک آدمی بھاگ جاتا ہے دوسرے دیش کی ناغرکتہ لیتا ہے اپنی پتنی کے ساتھ ان کو این او سی کس نے دی یہ بڑا سوال ہے ایسے ناغرکتہ نہیں مل جاتی ہے جتن مہتاج جی جیسے آدمی کو کس نے دیا جتن مہتاج جو سات ہزار کروڑ کی چپت لگا کر بھارتیوں کا پیسہ لے کر چونہ لگا کر گبن کر کر ڈکار کر بھاگ گیا اور جس کا اڈانی سے لنک ہے اڈانی کے گھوٹالے سے لنک ہے اس کو این او سی کس نے دی دوسری جگہ کی ناغرکتہ لینے کے لیے اور ایسی جگہ کی ناغرکتہ جہاں سے آپ اس کو واپس نہیں لاسکتے یہ بڑا سوال ہے کس نے سائن کیا اس فائل پر کس نے این او سی دی اور انت میں سوال تو وہی ہے بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں موڈی جی اس پر چپ کیوں ہیں اس پر جے پی سی گٹھت کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیوں نہیں کر دیتے اور اب سمجھ میں ہمیں یہ پوری طرح سے آ رہا ہے کہ چوروں کا نام لیتے ہی تل ملاتے کیوں ہیں صاحب نیرو موڈی کا نام لے لو محل بھائی کا نام لے لو جتن مہتہ کا نام لے لو بڑا تل ملا جاتے ہیں موڈی جی اور تل ملا ہی نہیں جاتے ہیں بلکل مون دھارڈ کر لیتے ہیں سوالوں کا جواب نہیں دیتے ہیں سوال پوچھنے والے راہل گاندی جی کے خلاف ایک شڑینت رچتے ہیں اور ان کو ڈسکوالیفائی کراتے ہیں تو سوال تو پوچھے جائیں گے اور سوال یہ پوچھے جائیں گے کہ ایک ایسا ویکتی جس کے اب لنک پتا چل رہے ہیں اڈانی کے مہا سکیم سے جو بھارت میں کروڑ روپے کا گون کر کے بھاگ گیا اور جو سمدھی ہے اڈانی پریبار کا اس کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں نہیں ہے زیادی کا روپے دے کا گیا اس کے خلی نظر آپ کیا کر رہا ہے رہے ہیں حکرت اچھے سوال ہے کہ ایسا اڈانی سکر سوال اور جو بیشت وریکت شکش بیشترین معنی تکاشین رہے ہیں جو سوال رہے ہیں نے جسبر چنوال کیسطر کیسط پر Excurs Fund What is the name about Jatin Mahta He His daughter is married To Adani family Extremely close ties You must have heard of Jatin Mehta Jatin Mahta is the owner of Winsome Diamonds He is the owner of Forever Precious Jewelry and Diamonds he is also the owner of Suraj Diamonds and if you remember Jatin Mehta Jatin Mehta swindled 7000 crore rupees of Indian banks at that exchange rate a billion dollars and fled this country right under the nose of Mr. Narendra Modi he not just fled the country he also took citizenship of cent kids in Caribbean and an OC was issued by the Indian government no effort is being made to get him back no effort whatsoever is being made to probe him no effort whatsoever is being made to make him face the law and the legal system of this country but I want to emphasize on the links that exist between Mr. Jatin Mehta and the Adani scam which has now come to fore Jatin Mehta as you know and he used exactly the same route that people like Mehul Bhai or Nirav Modi used which was to import gold on the basis of letters of credit from Indian banks they made it into jewelry this jewelry was then exported to Dubai it's shocking that the 13 companies to which this jewelry was exported in Dubai were eventually all owned by Jatin Mehta and his family it was said that those companies refused to make the payments and which is why that money turned into losses actually that money was swindled by Jatin Mehta and family that money belongs to honest taxpayers of this country it's money that belongs to public sector banks of this country it's money for which the ED and the CBI should be running from pillar to post but nothing is happening on that the bigger story here however is that Jatin Mehta has a direct link to the Adani scam there is a group of companies based out of Mauritius allegedly the owners of the shell companies that are pumping in money into the Adani group by the aim of Monterosa Jatin Mehta has direct links with Monterosa in fact Monterosa's chairman and CEO served as director in three companies alongside Jatin Mehta Monterosa also has links with Chang Ching Chang Chung Ling the Chinese suspicious national who is a part of the Communist Party of China and who have been talking about very frequently but the question is why is the government not acting against these fugitives why is the government not acting against people like Jatin Mehta or Mehul Bhai or Nirav Modi where has that probe reached and which is why we are only raising some relevant questions who is protecting Jatin Mehta why is the might of the Indian law not chasing him what about the EOW the SFIO the CBI the ED why are they not probing him why wasn't FIR registered three years over three years after the banks first said that Jatin Mehta is defaulting and he could be swindling money and more than anything else on 2nd June 2016 when the prime minister was Mr. Narendra Modi right under his nose Jatin Mehta and his wife took the citizenship of St. Keith in the Caribbean who gave him an NOC who gave him a no objection certificate why was that no objection certificate issued to a fugitive who had swindled Indian money and who of course now has direct links to the Adani scam because there are direct links between Jatin Mehta and Monte Rosa will the Indian government now probe Jatin Mehta further and the eventual question is who does 20,000 crore belong to where is that unaccounted Benami money coming from who is the owner of 20,000 crore rupees and we of course now understand that why does Mr. Modi get so unnerved each time we talk about swindlers and fugitives like Nirav Modi or Mehul Bhai or Jatin Mehta because they are all eventually linked to his best friend Gautam Adani they are all eventually linked to the scam the biggest scam that has unfolded in the history of India which is the Adani gate he refuses to answer questions on Adani he refuses to answer questions on Nirav Modi on Mehul Choksi on Jatin Mehta but through a conspiracy he will disqualify Rahul Gandhi the reality is that these are these are proves before Indian institutions Indian agencies when will they act that's the question